بہت تفصیلی بات کر لی ہے لیکن صرف دو تین باتیں کہ آٹھ فروری کا جو الیکشن تھا اس کو ہر حربہ استعمال کر لیا گیا تحریک انساء کے خلاف پارٹی توڑ دی گئی پریس کانفرس کروالی گئی کہا گیا گیا عمران خان اسے ہسٹری قاضی صاحب نے ہم سے بلے کا نشان چھین لیا لیون تھار پہ ہم سے لیول پلینگ فیلڈ چھین لی قاضی صاحب نے ہم سے جو آروز جو نمونے دیئے تھے میں آروز والے نمونے وہ ہمیں قاضی صاحب نے دے دیئے اور سب سے بڑھ کر الیکشن کمیشن نے جو ہمیں نشانہ دیئے کسی کو گاجر کسی کو مولی کسی کو جوتا لیکن ٹیلی فون بند کر دیئے گئے انٹرنیٹ بند کر دیا گیا کہا گیا عمران خان اسے ہسٹری تو لوگوں نے کیا کہا کہ جان اللہ دی ووٹ خان دا ٹو تھرڈ میجارٹی عوام نے عمران خان کو دی میرا ڈسٹرک بہاول نگر ہے این ای ون سکس کری اور ہلکے میں سابق ڈیکٹیٹر عمر جنرل زیاؤلک جو چیف آف آرمی سٹاف رہا ہے اس کا بیٹا اس کی کل جنرل زیاؤلک کی برسی تھی آپ سب گواہ ہیں کہ آٹھ فروری کے بعد کبھی ہم الیکشن کمیشن جا رہے ہیں کبھی ہائی کورٹ جا رہے ہیں کبھی سپریم کورٹ جا رہے ہیں کئی سے انصاف نہیں مل رہا تو اللہ کی عدالت تو سب سے بڑی عدالت ہے وہاں بھی جواب دے ہونا ہے اور یہاں بھی جواب دے ہونا ہے ہماری تو دعا ہے کہ جس نے اس الیکشن میں منڈیٹ چرایا ہے گوٹوں پہ ڈاکہ مارا ہے یا اللہ ان کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو عبرت کا نشان بنا دے اور ظلیل و روس پا کر دے ہمیں وہاں پر یہ آمر ڈیکٹیٹر تیسرے نمبر پر تھا اجازاللہ کل میں نے چیلنج کیا اس کے میں مزارک بھی بھی گیا تھا میں نے کہا اجازاللہ تم قرآن پاک پہ حلف دے دو کہ تم فارم فارٹی فائی کے مطابق جیتے ہوئے ہو نہ صرف میں اپنی پیٹیشن واپس لوں گا جو ٹربینل میں ہے بلکہ پوری قوم کے سامنے میں معافی مانگوں گا اور آج میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں یہ خانہ کبہ میں آنا چاہے یہ فیصل مسجد میں آنا چاہے یہ سپریم کورٹ میں آنا چاہے یہ پورے پاکستان کے میڈیا میں کہیں آنا چاہے میرے سامنے آگ کے بیٹھ کے آپ کے حلف دے دے تو شوقت بس رہا پوری قوم سے معافی مانگے گا اور آپ اپنی پیٹیشن واپس لے لے گا اب جو سب سے اہم بات ہے جو دوستوں نے اس کو یہ ٹچ نہیں کیا مولانا فضل الرحمان اچھکزائی صاحب ابھی میں منگل صاحب کے ایک پریس کانفرنس سن رہا تھا انکلوڈنگ جعوید لطیف جو مسلم لگ نون کا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اربوں رپے کی خرید و فروخت ہوئی ہے سیلیکشن کے اندر اربوں رپے میں بلوچستان کی اسمبلیاں خریدی گئی ہیں سندھ اسمبلی خریدی گئی ہے اور جعوید لطیف نے تو یہاں تک کہا کہ شیخو پورا کی چار سیٹیں ہماری ایک ایجنسی جو بہری ریناؤڈ ایجنسی ہے ان کا نام لے کے اور ان کے افسر کا نام لے کے جو لہور میں تینات ہیں کہ نوے کروڑ میں ایک سمگلر کے ذریعے وہ چار سیٹیں خریدی گئیں اب آپ کو میں جس بات کہہ نہیں شاید میں وہ بتاتا ہوں بہاول نگر میں ہمارے زلے کے اندر پچاس کروڑ میں سیٹوں کا سودہ ہوا اور اگر میں یہ کیلکولیٹ کروں جو لیاقت چٹھا نے بیان دیا ہے اس کو پتہ نہیں زمین کھا گئی ہے آسمان نگل گیا ہے کدھر ہے وہ ہم نے کل بھی مطالبہ کیا تھا کمیشن راول پنڈی جنہوں نے کہا کہ اس ستر ستر ہزار سے ہماری سمابیہ بہن بیٹھی ہیں ستر ستر ہزار ووٹوں سے جیتی سیٹیں ہم نے ان کے ریزلٹ چینج کیے اور میں مطالبہ کرتا ہوں لیاقت چٹھا کے الفاظ دور آ رہا ہوں کہ مجھے اور میرے ساتھ ملوث کون ہے انہوں نے کہا چیف جسٹس قاضی فائز عیسا اور چیف الیکشن کمیشنر اور لیاقت چٹھا نے کہا میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ہم تینوں کو ڈی چوک پر پھانسی پر لٹکایا جائے پھانسی پر وہ تو کس نے لٹکانا تھا وہ بچارہ غائب ہو گیا ہے قاضی فائز عیسا صاحب ان کو کیوں طلب نہیں کرتے اس کا مطلب ہے وہ جو بات کر رہا ہے سو فیصد صحیح کر رہا ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں لیاقت چٹھا کو پیش کیا جائے اور ان کا بیان لائف دکھایا جائے پوری قوم کو اور سب سے بڑھ کر اگر میرا زلہ پچاس کروڑ میں بکا ہے لہوڈ ویژن اور پنڈی ڈویژن کے مطلق میں ان دوستوں کے جو نون لیک کہیں جاویل لطیف کا بیان بتا چکا کہ کام از کم ایک ایک عرب میں سودا ہوا ہے اور اگر ہم ٹوٹل کیلکولیٹ کریں پنجاب کو تو اس میں عربوں روپے دے کر سیٹوں کی خرید و فروخت کی گئی اور لوگوں کو فارم سندھالیس دیے گئے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز صاحب سے کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب اگر آپ دھاندلی میں ملوث نہیں ہیں اس الیکشن کو وہ پتن کے سرور باری صاحب کہہ رہے تھے کہ کیا نام دیا جائے اس کو فراڈ الیکشن کہہ لیں جھرلو الیکشن کہہ لیں دھاندلہ کہہ لیں اور پاکستان کی سب سے تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ کہہ لیں جو پاکستان کے عوام کے منڈیٹ پر پڑھا ہے اور عمران خان جیل میں بیٹھ کر ان سب کو اس نے ہرائے ہیں ان کے ووٹوں پر ڈاکہ پڑھا ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز صاحب میں نے کل بھی شیر پڑھا تھا آپ کے عدالت میں کھڑے ہو کر کہ قاضی صاحب مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے منصف تو حیر برپا کیوں نہیں کرتے دو مہینے رہ گئے آپ کے اور اگر آپ کا یہی حال رہا تو شیف شیر صاحب کہہ رہے کہ آپ پسند کریں گے جسٹس منیر کے ساتھ اٹھنا یا قاضی فائز صاحب اگر آپ کا یہی طریقہ کر رہا تو آپ کا نام جسٹس منیر سے بھی اگلے والی لسٹ میں ہوگا اور ہم آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہماری جو آٹھ فروری کی پیٹیشن ہے اس کو اٹھائیں اس کے اوپر اس کو بھی سماعت کے لیے لگائیں آپ یہ جو ہمارے خلاف ابھی جو جو جیڈیشل ٹیبرل کا کیس آیا ہے اس کے اوپر تو آپ کو بہت جلدی ہے اور لگانا چاہتے ہیں اور ہم نے کل درخواست دے دیا راجل صاحب کے بھی نالج میں ہے سب کے نالج میں ہم نے درخواست دے دیا سپریم کورٹ میں کہ چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے ہمیں آپ سے انصاف کی توقع نہیں ہے آپ فل فور ہمارے کیسے سے علاق ہو جائیں اور آخر میں یہ بات کہہ کے کہ اگر عربوں روپے میں سیٹیں بکی ہیں خود مسلم لگ نون وہ باؤ جی جن کو بڑا سنگھار کر لائے گیا تھا جو سب سے بڑا سٹالورڈ تھا باؤ جنو آج ریف جو یہاں کبوتے اڑانے آیا تھا وہاں نے ان کو توتے اڑا دیئے آج تندوروں کے وزٹ کر رہا ہے یار اگر وہ ہار گیا ہے نواز شریف ہار گیا تو ان میں جیتا کون ہے سلمان اکرم رہے سب کا حلقہ آپ کے سامنے ہے وہ ان چودری کتنا بڑا لیڈر وہ سب سے زیادہ ووٹ لے گیا پاکستان میں تو ہم میں بات کو مخصر کرتے ہوئے آپ نے حلقے کا ذکر کیا کہ اگر صاحب کامر ڈکٹیٹر جنرل زیہولاک کا بیٹا جو پچاس ہزار سے خان کے سپاہی سے ہارا ہوا ہے اس کو فارم سنتالس دے دیا اربو روپے میں خرید و فروخت ہوئی تو خدارہ یہ پاکستان کو آپ آج انٹرنیٹ بند کر کے آپ وی پین خود وزیراعظم وی پین سے ٹویٹ کر رہے ہیں صرف دھاندلی کو چھپانے کے لیے آپ نے ہر ہربا استعمال کر رہے ہیں کبھی آپ آرڈیننس لا رہے ہیں کبھی آپ ٹربنل کے ججز بدل رہے ہیں لیکن آپ جو کچھ کر لیں اللہ الحق ہے حق کی ہمیشہ فتح ہوئی ہے عمران خان کے ساتھ پورا پاکستان کھڑا ہوا ہے انشاءاللہ دو مہینے آپ کے پاس آ رہے ہیں تیس اکتوبر تک انشاءاللہ آپ اپنے انجام کو پہنچیں گے تینکیو بری مچ جس ملے ہر رہے ہیں میرا حلکا تھوڑا سا رہن جیمtle راولپنڈی اور جیسے کہ آپ سب لوگوں کو بتایا ابھی شوکر بھائی نے بھی آبی بات کی جو پوائنٹ میں بھی یہاں پہ بیان کرنا چاہتی تھی کہ راولپنڈی دیوزن کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی ہوئی اور پورے راولپنڈی دیوزن کو جائے اڑا کے رکھ دیا انہوں نے جبکہ راولپنڈی